بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوئے کہ ہم لاؤگ ایٹ لیکچر سریز کی سلسلے میں کونسٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں کونسٹیوشنل کیسز کو ڈسکس کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم جو کیس ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس بیگم نسرہ دورٹو ورسس سیف آف آرمی سراؤ سب سے پہلے ہم کیس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کیس بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کیس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ملتا ہے 1977 کے الیکشن سے 1977 کے الیکشن میں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ذلفقار علی بھٹو صاحب کامیاب ہوئے تھے لیکن ان کے اوپر یہ اعزام تھا کہ انہوں نے الیکشن میں رگنگ کی ہے اور انہوں نے الیکشن میں انا اوفیشیلی انٹر فیارنس کی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن نے ان الیکشن کے ان الیکشن کے ریزرٹس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ذلفقار علی بھٹو کے اگینس اینٹی بھٹو مومنٹ سٹارٹ کر دی دی جب انہوں نے اینٹی بھٹو مہم سٹارٹ کی تو اس کے بعد پوری کنٹری میں اول آور دی کنٹری پروٹیس بھی ساتھ سٹارٹ ہو گیا تھا اب اس سچویشن میں جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیال حق صاحب تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ملک میں لائن آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور ملک میں ہر طرف افرا طرف بھی کا عالف ہیں تو انہوں نے کنٹری میں تھرڈ مارشللہ ایمپوسٹ کر دیا ٹھیک ہے جیسی انہوں نے مارشللہ ایمپوسٹ کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کونسٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا کونسٹیوشن جیسی سسپینڈ ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے نیشنل اینڈ پرویشنل اسمبلیز ریزولف ہو گئیں اور جو اس وقت کے چیف آف چیف جسٹس تھے ہائی کورٹس کے ان کو ایزا گورنر جو ہے وہ اپائن کر دیا گیا اس کے بعد اس کے ساتھ تھا جو جنرل زیال حق صاحب تھے انہوں نے زلفکار علی بٹو اور جو ادھر اپوزیشن لیڈر سے تقریباً ان کی تعداد دست تھی ان سب کو ارسٹ کرنے کے بعد سیف کسٹیڈی میں ڈیٹین کر دیا انہوں نے یہ جو ڈیٹینشن کی تھی وہ انڈر مارشللہ آرڈر نمبر ٹویلپ اور نائنٹین سیونٹی 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 تھی انڈر مارشللہ آرڈر نمبر ٹویلپ کو ایسا انٹیرم کونسٹیوشن جو ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے انٹیرم کونسٹیوشن انہیں اس سے ٹریٹ کیا جا تھا کیونکہ کنٹری میں کونسٹیوشن سسپینٹ کر دیا گیا تھا تو یہ تھا کیس کا بیک گراؤنڈ اس کے بعد ہم آتے ہیں کیس کے فیکٹ کی طرف کیس کے فیکٹس کیا ہے اس کیس کے فیکٹس یہ تھے کہ جب زلفکار علی بٹو صاحب کی ڈیٹینشن ہوئی تو ان کی جو مسس تھی بیگم نصرد بھٹو نے ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور سب کلوس ثری آف کونسٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری اچھا یہاں پہ ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور سب کلوس ثری کونسٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ کہ کہیں بھی اگر فنڈامینٹر رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں لیکن اگر سب کلوس ثری یہ کہتا ہے کہ اگر وائلیشن ہو رہی ہے اور وائلیشن کا جو ہے وہ اس میں پبلک جو اس کا جو انٹر کیا کہتا ہے وہ پبلک ایمپورٹنس کا ایشو ہے تو پھر آپ جو پیٹیشن فائل کریں گے وہ آپ سپریم کورٹ میں کریں گے اب ہمیں یہاں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں نمبر ون کہ بیگم نصرد بھٹو نے ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور ثری اچھا سب کلوس ثری کے تحت کیونکہ یہ ایک پبلک ایمپورٹنس کا ایشو تھا اس لیے انہوں نے پبلک ایمپورٹنس کا ایشو تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس پیٹیشن فائل کی اس کے بعد کیونکہ یہ دیٹینشن کی پیٹیشن تھی آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم ریٹ لگاتے ہیں ریٹ پیٹیشن ڈائل کرتے ہیں اور وہ اگر دیٹینشن کی ہو تو دیٹینشن میں جو ریٹ لگتی ہے وہ ہے بس کورپس کی ریٹ لگتی ہے اس کے بعد اس کیس کے جو ایشو تھے وہ ایشو کیا تھا کہ جو زلفکار علی بھٹو اور جو ان کے ساتھ ادر دس لیڈرز ہیں جنہیں ڈیٹین کیا گیا کیا وہ جو ہے وہ لیگل ان کی یہ دیٹینشن لیگل ہے لیگلائز ہے یا نہیں اب ہمیں پتہ جب یہ کورٹ میں کیس گیا تو پھر اس کے بعد اس پہ دونوں پارٹیز کی طرف سے لائیرز جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہوئے پیٹیشنر یعنی کہ نسک بھٹو صاحبہ کی طرف سے جو اس وقت وکیل تھے وہ یایا بکتیار صاحب تھے اور جو ڈیفینس کی طرف سے وکیل تھے وہ ہمارے پاس اے کے بروہی صاحب تھے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو پیٹیشنر کے جو ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کیا کیا آرگومنٹ کی ہے جو پیٹیشنر کے جو لائیر تھے انہوں نے پہلا آرگومنٹ یہ کیا کہ جو جیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے جو الیگیشن لگائی ہیں گورنمنٹ کیا گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی انفیار ہیں غلط ہیں اور انہوں نے یہ جو الیگیشن لگائی ہیں وہ اس لیے لگائی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو آگے آنے والے الیکشن ہے ان میں حصہ نہ لے سکے ان میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے تو چیف آف آرمی سٹاف نے یہ جو الیگیشن لگائی ہیں وہ بیڈ انٹینشن کے ساتھ لگائی ہیں ویڈ میلیفائیڈ انٹینشن کے ساتھ لگائی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا یا یا بختیار صاحب نے کہ اس کیس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے آسما جلانی صاحب کا کیس جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ آسما جلانی صاحبہ کے کیس میں مارشل اللہ کو illegal جو ہے وہ ڈیکلیر کیا گیا تھا اور ان کے فادر کی جو ڈیٹینشن تھی اسے بھی illegal ڈیٹین کیا گیا تھا اس کے حساسات بیائیہ بختیار صاحب نے یہ کہا کہ کیوں کہ under the constitution 1973 یہ کہتا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہیں کوئی یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ کنٹری میں مارشل اللہ ایمپوس کریں اس لیے ان کا یہ جو ایکٹ ہے جو انہوں نے constitution کو سسپینٹ کیا اور مارشل اللہ ایمپوس کیا ہے اس ایکٹ کو ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے under article six of constitution of پاکستان آپ سب کو پتہ ہے constitution کا article six ہے وہ ہائی ٹریزن کا یعنی سنگین غداری کا article ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شغ constitution کو سسپینٹ کرتا ہے تو اسے سزا اسے جو ہے وہ سزا موت دی جائے گی یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہم آتے ہیں defense کے جو lawyers سے کہ انہوں کے arguments کو دیکھتے ہیں defense کے lawyer جو ایک اے بروئی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو case ہے اس case کو ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے دوسوں کے case کو کیا گیا تھا دوسے کے case میں آپ جیسے کہ ہم اپنے پچھلے lectures میں پڑھ چکے ہیں کہ دوسوں کے case میں marshallah کو supreme court نے legal declare کیا تھا اس کے علاوہ ایک اے بروئی صاحب نے یہ کہا کہ جب country میں marshallah imposed ہو جاتا ہے تو automatically constitution suspend ہو جاتا ہے اور جب constitution suspend ہو گیا تو constitution کی جگہ ایک نیا law جو ہے وہ آیا جسے ہم marshallah order 12 کے نام سے جو ہے وہ ہمیں پتا ہے اب جب marshallah order number 12 imposed ہو گیا تو اس کے according to that order جو detention ہے ظلفقار علی بھٹو اور ادر لیڈرز کی وہ ہمارے پاس legalize ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو marshallah imposed کیا گیا اس کو ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے doctrine of necessity کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ marshallah جو imposed کیا وہ free ہو اور fair ہو یعنی وہ کسی بھی قسم کی influence کے بغیر ہو اور بہت fair election ہو تاکہ یہ جو ملک میں ابھی بدامنی کی situation ہے یہ دوبارہ پھر کبھی نہ ہو سکے argument کے پاس سپریم court نے اس case پہ اپنا decision دیا اور سپریم court نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو marshallah یہ بات سپریم court نے اپنے decision میں یہ کہا کہ constitution جو ہے وہ ملک کا supreme law ہے اس کے کچھ provisions کو suspend کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کو دوبارہ restore کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سپریم court نے اپنے decision میں یہ بھی mention کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ chief of army staff کو under the constitution کوئی right نہیں کہ وہ country میں marshallah imposed کریں اگر انہوں نے marshallah imposed کر دیا تو chief of army staff جو وہ marshallah administrator بن جاتے ہیں under the new order order 12 of marshallah law اس کے جیسے ہی وہ chief marshallah administrator بنتے ہیں اب under the new order ان کے پاس یہ right ہے کہ وہ fundamental rights کو country میں suspend کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپریم court نے یہ جو پورا case تھا اسے consider کیا اس کو according to the calcone theory انہوں نے یہ کہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس سے جیسے کہ country میں marshallah impose ہو میں کسی قسم کا reaction نہیں آتا تو ہم اس کو ایسے consider کرتے ہیں جیسے کہ یہ وقت کی ضرورت تھا سپریم court نے آگے یہ چیز بھی mention کی کہ کیوں کہ government fail ہو گئی تھی law and order situation کو country میں maintain کرنے کے لیے تو یہ جو پورا issue ہوا ہے یہ جو marshallah imposed ہوا ہے اس کو ہم doctrine of necessity کے طور پہ لے سکتے ہیں بجہ یہ تھی کہ اگر marshallah imposed نہ ہوتا تو ملک میں انارگی کی situation create ہو سکتی تھی اس لیے under the doctrine of necessity marshallah legal تھا اس کے پاس supreme court نے یہ mention کیا کہ جیسے ہی marshallah imposed ہوتا ہے تو automatically constitution تو suspend ہو گیا اب جب constitution suspend ہو گیا تو under the new order 12 of marshallah 1977 zulfikar علی بھٹو کی جو detention تھی وہ legalized تھی تو یہ ہمارا case ہے جس میں سپریم court نے marshallah کو legalized کیا یعنی جو decision آیا وہ chief of army staff کے favor میں آیا ہے اور zulfikar جو distinction تھی اسے illegal نہیں کہا گیا بلکہ اسے legalized کر دیا گیا i hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور مجھے آگا کریں تاکہ جو کمی رہ گئی ہے اسے میں مزید improve کرنے کی کوشش کر دی رہا آپ سے آخر میں جاتے جاتے ایک request کروں گی میری چینل کو like کریں subscribe کریں اور آگے اپنے جو friends ہیں ان کو اس ویڈیو کے بارے میں آگا کرتے رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ